بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سیاست ہے اور اپوزیشن کی جو سیاست ہے اس حوالے سے عوام کیا دیکھ رہے ہیں عوام کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کا میڈیا کیا سوچ رہا ہے اور ہماری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اب وہ کہاں کھڑی ہیں ان کی کیا پیس ہے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام مہنگائی سے تنگ ہیں بروزگاری سے تنگ ہیں پاکستان کے اندر غربت سے تنگ ہیں اور لیکن دوسری طرف جو ہے ہماری جو اپوزیشن ہے اب وہ ہمیں اس حوالے سے جس طرح عوام سوچ رہی ہے اس طریقے سے ان کی پیس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ان کے جو حداف ہیں وہ ہمیں اس طرف نظر نہیں آ رہے جس طرح عوام سوچ رہے ہیں اور خاص طور پر جو تیس ایک اور فریق ہے میڈیا اور میڈیا کی جو پیس ہے وہ ہمیں جو ہے وہ تو اپوزیشن کی پیس سے بھی ہمیں آگے نظر آ رہی ہے زیادہ تیز رفتاری جو ہے وہ میڈیا کے اندر نظر آ رہی ہے اپوزیشن میں اس طرف جو ان کے حداف ہیں اس حکومت کے خاتمے کے لیے اس حکومت کو نکالنے کے لیے ان کے خلاف تحریک چلانے کے لیے اب وہ واضح نہیں ہیں وہ غیر واضح ہیں اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تمام جو اپوزیشن جماتے ہیں وہ ایک پیج پر آ چکی ہیں وہ ایک پیج پر ضرور آئی ہیں وہ اپنے اجلاس ضرور کرتے ہیں وہ میٹنز بھی کرتی ہیں لیکن ان کے اندر جو اعتماد ہے اس کی کمی ہے بعد اعتمادی جو ہے اب وہ ختم جو ہے وہ نہیں ہو سکی خاص طور پر دو جو بڑی جماتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ بظاہر اکٹھی نظر آتی ہیں پارلیمنٹ میں لیکن ان کے اپنے حداف جو ہے وہ بلکل الگ لگ ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں تو اس ساری صورتحال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے باہر جو مولانا فضل الرحمن کی جو سیاست ہے جو پی وی ایم کی جو سیاست ہے اور اپوزیشن کی جو اتجاج کی اور تحریک کی جو سیاست ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ خاصے میوس جو ہے اس حوالے سے جو اپوزیشن کی سیاست ہے اس سے دخائی دیتے ہیں اور خاص طور پر دیکھئے کہ میں شروع میں ہی بجائز کے کہ ہمارے کچھ دوست جو ہے وہ بلکل آخر میں جا کر جو ہے وہ خبر دیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ خبر جو ہے وہ شروع میں ہی دے دینی چاہیے تو خبر یہ ہے اس حوالے سے کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی اب مولانا فضل الرحمن پہلے تو پیپس پارٹی سے نراض ہوئے تھے ان کی نراضی تھی جس کی بنیاد پہ پیپس پارٹی اور اے این پی کو پی ڈی ایم سے نکالا گیا یا وہ خود چھوڑ کر چلے گئے تو اب تازہ تریل یہ صورتحال ہے کہ مولانا فضل الرحمن اب لانگ مارچ کے علان کی اور تریخ کے معاملے پر جو ہے وہ نون لیگ سے بھی جو ہے وہ نراض ہو گئے ہیں اور ان کی اس حوالے سے بھی جو ہے مجوسی بڑھ گئی ہے اور جس کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب چھے نومبر کو نئی تحریک کا پی ڈی ایم کے تحت علان کیا گیا تھا حکومت کو ہٹانے کے لیے اس میں کراچی جلسے کا علان کیا گیا اس میں کوئٹہ جلسے کا علان کیا گیا اس میں پشاور جلسے کا علان کیا گیا اس میں لہور جلسے کا علان کیا گیا اور اس میں لانگ مارچ کا علان کیا گیا اور کراچی میں بھی جلسہ ہو چکا ہے اور کوئٹہ میں بھی جلسہ ہو چکا ہے اب پشاور بھی جلسہ ہونے جا رہا ہے لیکن ابھی تک نون لیگ نے لہور میں جلسے کی تاریخ کا اعلان کرنا تھا وہ نون لیگ سے ابھی تک نون لیگ نے اعلان نہیں کیا اور لانگ مارک کی جو ڈیٹ دی جانی تھی لہور سے اسلام آباد کی طرف اس ڈیٹ پر بھی نون لیگ جو ہے اس کا اعلان بھی جو ہے وہ دینے سے گریز کر رہی ہے بلکہ اطلاع یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہی ہے اور پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے اس کے ہٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی طرح نون لیگ پیچھے ہٹ رہی ہے جس طرز پر جب پچھلے جو 26 مارچ کو پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ کا اعلان ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی اس میں بھی دراصل سارا مدہ تو پیپلز پارٹی پر ڈال دیا گیا کہ وہ اسطیفے دینے کے لیے تیار نہیں لیکن اصل میں نون لیگ پیچھے ہٹ رہی تھی جس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ اس وقت تک لانگ مارچ نہ کیا جائے جب تک مختدر حلقوں کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے واضح جو اشارہ ہے ان کو اس طرح کا اشارہ نہ مل جائے جس طرح کا امران خان کو دھرنے کا اسلام آباد اشارہ ملا تھا جس طرح کا ماضی میں محترمہ بیندیر بھٹو کو نواز شریف کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اشارہ ملا تھا تو اس طرح کا وہ مختدر حلقوں کے کسی اشارہ کے بغیر اور کسے اندیئے کے بغیر جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے کے لیے نون لیگ تیار نہیں ہے جس پر مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ نون لیگ کی قیادت سے بڑے خفا ہو چکے ہیں اور اس پر جو ہے وہ اب مولانا فضل الرحمن نے تانگ آ کر تیس نومبر کو اپنی جو ان کی جو پارٹی ہے جی یو آئی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ اس جماعت کی جو مجل سے عاملہ ہے اور جو چاروں صوبوں کے اندر ان کی قیادت ہے اس قیادت کا جو ہے وہ اجلاس تیس نومبر کو طلب کر لیا ہے جس میں اس حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر جو ہے وہ غور کیا جائے گا اور ایندہ کا جو لائے حمل ہے اس کو تیار کیا جائے گا ایک اور جو مسئلہ ہے کہ آئیڈیل جو ٹائم تھا لانگ مارک کے لیے وہ نومبر تھا نومبر کا آخری ہفتہ تھا اور کہا بھی یہ جا رہا تھا کہ یہ لانگ مارک جو ہے نومبر کے آخری ہفتے میں ہوگا کیونکہ موسم کے حوالے سے جو نومبر کا آخری ہفتہ تھا یہ بہتر تھا لیکن اب تو نومبر ختم ہونے کو جا رہا ہے اور دسمبر میں تو جو ہے موسم کے اندر بھی جو ہے وہ ایک شدت جو ہے وہ آ جاتی ہے اور اس کے بعد جنری میں بھی اور فروی میں بھی موسم جو ہے اس میں سردی میں شدت رہتی ہے تو اس طرح فروی تک تو پھر لانگ مارک جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو اس کے بعد پھر ایک مارک کا مہینہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور مارک میں اگر موسم ٹھیک ہو تو مارک میں لانگ مارک ہو سکتا ہے اور پچھلا جو لانگ مارک تھا وہ بھی مارچ میں اناؤنس کیا گیا تھا اور مارچ کے بعد پھر جو ہے آگے اپریل کے اندر جو ہے رمضان المبارک ہے اس وقت بھی جو ہے وہ لانگ مارچ ممکن نہیں ہے اور اپریل کے بعد اگر آپ اگر اس کے بعد اگر دیکھے تو پھر تو میئی میں جا کر جو ہے پھر تو پٹائی جو ہے گندم کی وہ شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسم کا بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر تحریکوں کے اندر ایک عمل دخل جو ہے وہ رہا ہے اور دوسرا یہ ساری جو صورتحال ہے یہ جو نوبت ہے جو نون لیگ کی طرف سے کسی اشارے کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ کیوں نہیں مر رہا اور دوسرا آپوزیشن جماعتوں کے اندر خاص طور پر پیپس پارٹی اور نون لیگ کے اندر جو باد اعتمادی ہے وہ کیوں ختم نہیں ہو رہی دراصل یہ ہے کہ دونوں یہ جو بڑی جماعتیں ہیں یہ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں دونوں یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کو کہیں ایک پارٹی جو ہے وہ دوسری کو استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملہ جو ہے وہ کہیں اکیلے تیہ نہ کر لے تو یہ بھی شکوک و شبہات جو ہے اس سے بھی جو ہے جو ہے آپوزیشن کے اندر مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس وقت وہ نون لیگ کا ایجنڈا ہے نون لیگ چاہتی ہے کہ دیکھئے کہ پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی کی بجائے آپ جو ہیں وہ نئے انتہابات کی طرف جائیں جبکہ اس وقت جو اتحادی ہیں اور پیپس پارٹی ہے اتحادی جو میں حکومت کے اتحادیوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں حکومت کے اتحادی عمران خان سے نراض ہیں ان سے خوش نہیں ہیں وہ مجبوری کی صورت میں اب قنوم سازی کے لیے عمران خان کے ساتھ گئے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ گئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے لیکن پارلیمنٹ کے اندر سے آئے وہ نون لیگ کا جو نئے انتہابات کا جو ایجنڈا ہے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس وجہ سے جو اس حکومت کو جو ریلیف مل رہا ہے اور اس حکومت کو جو سیاسی اکسیجن مل رہی ہے وہ حکومت جو کوئی اپوزیشن کی طرف سے مل رہی ہے کیونکہ اپوزیشن کی یہ سکھ جو پالیسی ہے وہ غیر واضح ہے اپوزیشن کی کوئی واضح اور کلیر پالیسی نہیں ہے حالانا کہ عوام جو ہے وہ تنگ ہیں مہنگائی سے تنگ ہیں اتنی ویک اور کمزور حکومت جو ہے وہ ماضی میں ہم نے اس طرح نہیں دیکھی لیکن جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو راستہ دے رہی ہے نون لیگ کو اپوزیشن کو نون لیگ شاید اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی تو واضح یہ راستہ دے چکی ہے کہ جس طرح پر ہم نے سید یوسف رضا گلانے کو قومی اسیمبلیزی سینٹ کا لیکشن جتو آیا تھا اسی بنیاد پر اسی راستے پر چل کر ہم تبھیلی لا سکتے ہیں لیکن نون لیگ اس پر ابھی تک رضا مند نہیں ہوئی موسیقی